بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خواتین وزرات میٹھے چاول کھانے کا بڑا دل چاہ رہا تھا تو میں نے کہا بناتے بھی ہیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں اور اس میں خاص چیز یہ ہوگی کہ ایک کلو چاول کی پرفیکٹ ریسپی آپ کو دوں گا آپ نمکین چاول بناتے ہیں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے کام چل جاتا ہے لیکن میٹھے چاولوں میں ایسا نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے خراب ہوتی ہے اور سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے اس کو لیکن میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو پہلی دفعہ بنائیں گے آپ کے چاول بلکل پرفیکٹ بنائیں گے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر میں اگزیکٹ کونٹٹیز آپ کو بتاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ اتنا پانی اندازہ سے ڈال لیں ہم پرفیکٹ ریشوز کے ساتھ دیکھیں گے تاکہ کوئی بھی بندہ جو ککنگ نہیں بھی کرتا ہے وہ بنائے تو پہلی دفعہ اس کے چاول بہترین پکیں تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میٹھے چاولوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے چاول اُبال لیتے ہیں اس کے بعد آگے اس کو چاشنی میں ڈالتے ہیں دم دیتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو سٹیپ بے سٹیپ ڈیٹیل سے ایک کلو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں پانی اُبلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ پانی اُبل جائے پھر ہم چاول اُبال لیں گے اس میں تو اس پانی میں سب سے پہلے دس سے بارہ دانیں شوارے جو ہے نا وہ آپ نے ڈال دینے تاکہ یہ اس پانی میں اُبل جائیں اچھی طرح تو جیسے جیسے یہ پانی ادھر تھوڑا گرم ہو رہا ہے شوارے کیونکہ سخت ہوتے ہیں تو ان کو ہم نہ نرم کرنا ہے اس کے لیے پانی سے سات منٹ کے لیے آپ نے یہ شوارے ڈال لیں اور اس کو دوبارہ سے ڈھک دینا ہے تاکہ پانی کو اچھی طرح سے اُبالا آ جائے ایک دفعہ یہاں پہ میں نے چاول لیں ایک کلو اور ان کو دو گھنٹے پہلے میں نے بگو دیا تھا میٹھے چاول بناتے ہوئے چاول کی بھی الگ قسم استعمال ہوتی ہے ایک چاول ہوتا ہے باسمتی رائس ایک ہوتا ہے سیلا رائس اب سیلا بھی باسمتی سے ہی بنتا ہے لیکن اس کا پروسس ہوتا ہے پار بوائلنگ کی جاتی ہے اس کے بعد ڈی ہسکنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ چاول بنتا ہے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے ارومہ اس میں نہیں ہوتا تو میٹھے چاول بنانے کے لئے پرفیکٹ ہے کیونکہ اگر تھوڑے زیادہ پک جائیں تھوڑے کم پک جائیں تو مسئلہ نہیں آتا تھوڑے یہ پانی زیادہ ایبزورپ کرتے ہیں چاول زیادہ سخت ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیشہ میٹھے چاول میں یہی استعمال ہوتا ہے سیلا تو اچھی کوالیٹی کا آپ سیلا لیں لانگ گرین رائس اس کو دو گھنٹے، تین گھنٹے، چار گھنٹے بھی بھی شک بھگو دیں آپ کے زیادہ بہتر چاول پکیں گے کیونکہ یہ پانی زیادہ لیتے ہیں جتنے دیر بھگویں گے اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا تو ان کو میں نے دو گھنٹے بھی گھویا ہے اب ان کو ہم نے اُبالنا ہے یہ پانی کو دیکھیں اچھا بوائل آرہا ہے اور اس کے اندر چھوارے بھی جو ہیں وہ اب نرم ہو چکے ہوں تھوڑے اب یہ چاول ہم اس پانی میں شامل کر دیں گے میٹھے چاول پکاتے وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے چاول کو کتنا اُبالنا ہے آپ نے چاول کو پورا ڈن کرنا ہے بس ایسے ہلکی پھلکی کوئی کسر ہو مطلب تھوڑا بہت زیادہ نرم نہ کریں چاول کو وہ اپنی شکل برقرار رکھیں لیکن گل پورا چکا ہوں اتنا اُبالنا ہوتا ہے اپنے چاول کو کیونکہ میٹھے کے اندر چاول غلطہ نہیں ہے پھر اگر آپ نے 95-97% چاول کو اُبال لیا ہو بعد میں میٹھے میں آپ پکا لیں تو وہ جو ہلکی سی کسر ہوگی نا وہ نکل جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آدھے چاول پکانے ہیں آدھے کچھے رکھنے ہیں ایسا کچھ نہیں کرنا آپ نے ورنہ وہ چاول ہارڈ ہو جائیں گے شاید آپ کے ساتھ پہلے ایسا ہوا بھی ہو تو چاول ڈن کریں 95-97% تک کہ وہ اپنی شکل اچھی طرح برقرار رکھیں زیادہ نرم نہ ہوں اضافہ ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ آپ ان کو چیک کریں ہاتھ سے آپ نے دبا کے دیکھنا کہ یہ اچھی طرح سے میش ہو رہے ہیں ان کے اندر کوئی کسر نہ ہو ابھی تھوڑی اسی کسر مجھے لگ رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ایک سے دو منٹ ایک منٹ تقریباً اور پکائیں گے پھر ان کو میں ادھر سے نکال لوں گا یہ چاول ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اس ریسپی میں ناریل کے سلائسز کا استعمال ہوگا میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ بڑی آسانی سے آپ اس کے باریک باریک سلائسز کیسے بنا سکتا ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ باریک سلائسز ہیں آپ نے ایک پیلر لینا ہے اور اس پیلر کی مدد سے اس کو اس طرح اس کے سلائس کر لینا ہے بلکل باریک ایک تھکنس کے سلائسز بنیں گے اچھا جی ایک برتن لے لیں تھوڑا کھلا برتن ہو جس کے اندر چاول آپ کے پورے آ جائیں اس میں سب سے پہلے آپ نے اوائل یا گھی ڈالنا ہے چاول کے لیے بلکل کافی رہے گا اس میں آپ نے چار سے پانچ الائچیاں پانچ سے چھے لانگ ڈالنے ہیں یہ خوشبو کے لیے ہیں یہ اس آئل میں ڈالیں یہ الائچیاں اور لانگ جو ہیں ان کو تھوڑا سا روست کر لیں اس کھی میں اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو آئل ہے یہ تھوڑا سیزن بھی ہو جائے گا الائچی کی خوشبو آ جائے گا اگر آئل کی اپنی کو اسمیل ہوگی تو وہ یہاں پر ختم ہو جائے گی اب اس میں کچھ کٹے ہوئے بادام ہیں یہ ڈالیں گے اسی کے ساتھ یہ کچھ میوے ہیں یہ ڈالیں گے اور یہ جو کھوپرا ہم نے ادھر سلائس کر کے رکھا ہوا یہ ڈال لیں گے ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا آپ نے روست کرنا ہے ان کو ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے میں نے ادھر روست کر لیا اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے آدھا کپ پانی آدھا کپ دودھ یہ جو دونوں چیزیں پانی اور دودھ ان کی کونٹیٹی آپ نے نہیں مڑھانی ایک کلو چاول میں ٹوٹل ایک کپ یا آپ پانی ڈال لیں یا آپ دودھ ڈال لیں یا آدھا دودھ ڈال لیں لیکن ایک کپ ہونا چاہیے تو یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اس کے بعد اس میں چینی ڈال دینی ہے آٹھ سو گرام چینی کی جو کونٹیٹی ہے وہ ویسے تو ایک کلو چاول میں ایک کلو چینی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی سی کم کر دی ہے کیونکہ تھوڑا کم میٹھا کھایا جاتا ہے ہمارے گھر اگر آپ نے نارمل میٹھا کھانا ہے پھر اٹھ سو گرام ڈالیں اگر پروپر صحیح میٹھے چاول کھانے ہیں تو پھر ایک کلو ڈالیں اب یہاں پر یہ چینی اپنا بھی پانی چھوڑے گی جتنی دیر تک یہ چینی میلٹ نہیں ہو جاتی اس کا دانہ ختم نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو ہلاتے ہوئے پکانا ہے اس کی چاشنی تیار کرنی ہے اس کا شیرہ بنانا ہے ابھی یہ بیسیکلی چینی ڈالنے سے پہلے تک جو سارا کام تھا وہ تقریباً پانچ منٹ لگے ہیں پہلے آئل ڈالا پھر ہم نے اس کو سیزن کیا لانگ اور الائچی سے تھوڑا سا روست کیا اس کے اندر ہم نے میوے ڈال دیئے ان کو تھوڑا سا روست کیا پانی ڈال دیا دودھ ڈال دیا اب یہاں پہ پانچ سات منٹ اس کو مزید پکائیں گے تاکہ چینی کی چاشنی تیار ہو پھر اس میں چاول جائیں گے یہ بیسیک طریقہ ہے چاول پکانے کے اب اس چاشنی میں دیکھیں ابالا آگیا ہے چمچے پہ آپ کو نظر آئے گا کہ دانا تقریباً ختم ہو چکا ہے پانچ منٹ میکسیمم لگے ہوں گے اس کو یہ چاشنی بھی ہماری تیار ہے اب اس میں ہم نے چاول ڈالنا ہے لیکن چاول جو ہے نا وہ اچھی طرح ڈرین ہوں ان کا پانی ان کے اندر نہ ہو وہ چاول آپ نے اس میں شامل کرنا ہے یہ چاول ڈال کے ان چاولوں کو آپ نے ادھر اس شیرے کے ساتھ ہلانا ہے اب یہ دیکھیں جو یہاں چاول جو ہاں سارے ہمارے شیرے میں کوٹ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں کہ اس میں پانی کتنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو ادھر شیرہ نظر آ رہا ہے یا پانی نظر آ رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں اس پانی کو آپ نے خوش کرنا ہے یہ اتنا اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ تقریبا ان چاولوں کے درمیان تک ہونا چاہیے تو ہم اس کو تھوڑی تیز آگ کر کے ادھر تھوڑا پکائیں گے تاکہ ان کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو ساتھ ساتھ ہلائیں بھی کیونکہ میٹھا ہے یہ نیچے نہ لگے چاول اس کا پانی ہم نے تھوڑا سا خوش کیا ہے مزید میں نے اس کو تیز آنچ پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے پکایا ہے اب ہم اس کو ادھر لگا دیں گے دم تاکہ جو پانی اس کے اندر ہے وہ چاولوں میں ایبزارب ہو اور چاول جو ہیں اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں بہترین ہو جائیں اس کی آگ بلکل سلو کر دیں گے اور سلو آگ پہ اس کو ہم ادھر بیس منٹ کے لیے دم دے دیں گے اچھا جی اس کو ہم نے ان چاولوں کو بیس منٹ دم دی ہے اب دم کھول کے اس کا جو آخری سٹیپ ہے وہ کرنا ہے ہم نے اس پوائنٹ پہ یہ جو چاول ہے نا یہ بلکل الگ الگ سٹ ہو چکے ہیں کیونکہ پانی ان کا ادھر ڈرائی ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس ان پہ رنگ ڈالنا ہے اگر آپ پانی ڈرائی کرنے سے پہلے رنگ ڈال دیں گے تو وہ رنگ سارا پھیل جائے گا اب یہ چاولوں کے اوپر رکے گا ادھر تو رنگ لگائیں گے ان چاولوں کو اچھا یہ تین قسم کے میں کلر ان کو لگا رہا ہوں لال ہے سبز ہے اور پیلا ہے یا زرد کہہ سکتے ہیں آپ یہ کھویا ہے جو چاولوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو یہ کھویا ہم تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ڈالیں گے اور ان چاولوں کو ادھر گرم چولے پہ آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پڑا رہنے دینا ہے اگر آپ کا چولہ اتنا گرم نہیں ہے تو ہلکی سی آگ آپ نیچے جلا سکتے ہیں تاکہ دم بالی سٹیج رہے لیکن بہت زیادہ ہیٹ نہیں چاہیے تقریباً بس دس پندرہ منٹ کے لیے یہ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو پڑا رہنے میں اسی طرح گرم چولے پہ یہ چاول پندرہ منٹ پڑے رہے ہیں اب دوبارہ سے ان کا دم کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ چاول ہمارے کس طرح کے پکے ہیں ویسے ان کی گارنش میں آپ اور بہت ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے صرف اس میں کھویا ہی ڈالا ہے کیونکہ یہ بہت بہترین لگتا ہے ان چاولوں میں آپ الگ سے چم چم یا اور بہت ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں اب یہ چاول دیکھیں آپ کس طرح الگ الگ نکلے ہیں مطلب ایک ایک دانہ الگ ہے کوئی دانہ بھی آپ کو جڑا ہوا نہیں ملے گا اور یہ نرم کتنے چاول یہ دیکھیں میں نے اس کو دبایا ہے اور یہ پورا چاول دب گیا ہے ہارڈ نہیں ہوئے بالکل بھی تو اس کو ہم تھوڑا سا ہلا دیں گے تاکہ یہ چاول سارے ہل جائیں کلر بھی ان کا تھوڑا سا مکس ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیچے سے تو بہت زیادہ بہترین نکلے ہیں چاول اب یہ باقی کے کلرز بھی آگئے ہیں اس میں تو یہ متنجن ہمارا تیار ہے اس کو پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو یہ میٹھے چاول یا متنجن ہمارا تیار ہے اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بس مارا بہت زبردست چاول پکے ہوئے ہیں بہت زیادہ سافٹ ہیں سخت ہونے والا تو بلکل کوئی کام نہیں ہے الگ الگ چاول ہیں میں کہتا ہوں کہ دس میں سے نمبر دیں تو دس نمبر تو پورے بنتے ہیں میٹھا بلکل برابر ہے میرے حساب سے اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے اس کو تھوڑا بڑھا لیں لیکن میٹھے چاول کمال کے بنے ہیں اگر آپ سے پہلے صحیح نہیں بنتے ہیں تو آپ یہی پرسیجر اگر فالو گریں گے تو آپ کا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا آپ سے دروہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ابنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ